درویش صاحب وہ دیکھیں لکھتے ہیں آنکھیں نوشہ قادری تو سن سچیارہ کیا من پیودہ سو پتر پیارہ جو بیٹا باپ کی بات مانتا ہے وہی پیارہ لگتا ہے اور پھر شرع جہاز رسول دا چڑیا سو تریا من شرع محمدی جن کلمہ پڑیا اور غیر شرع جو پیر ہے سو پیر نہ کہیے غیر شرع فقیر تھی حک پلک نہ بیئے یعنی جو غیر شرع ہے اس کے پاس تو ایک لمحے نہیں بیٹھا یہ جو تصور ہے کہ شرع جو ہے یہ تو کوئی ضرورت ہی نہیں اس کی تصور کے سنسلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے یکم رمضان ہے اب دیکھیں کہ شریعت کی پابندی کتنی ہے کہ آپ دن کے وقت والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے آپ نے تو پہلے دن سے ہی شریعت پر عمل کر کے دکھایا کہ ایک ایک لمحہ آپ کا شریعت کے روشنی میں گزرت ہے اسی طرح آپ پر آپ مادرزاد ولی اللہ ہیں یہ آپ کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ بچپن سے ہی آپ مادرزاد ولی اللہ ہیں وہبی جیسے کہا تھے ایک قسبی ولادت ہوتی ہے یہ وہبی ہے تو آپ کی ولادت جب ہوئی ہے اس وقت سے ہی شریعت کی پابندی ہے پھر آپ کا جیسے محترم ڈاکٹر مہین نظامی صاحب فرما رہے تھے کہ بچپن سے ہی اللہ کی طرف لگا ہو تھا رجحان تھا جب آپ تھوڑے سے آپ کی عمر ہوتی ہے تو آپ کا علم کی طرف جان ہوتا ہے علم کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے والدے ماجز سے علم حاصل کرتے ہیں اس کے بعد ایک بہت اس وقت کے مشہور کاری حافظ بڑھا رحمت اللہ علیہ وہ سباکرات کے عالم تھے آپ ان کے پاس چلے جاتے ہیں وہاں علم حاصل کرتے ہیں لیکن شروع میں آپ کو قواعد اور مخارج ایک رات پڑھنے میں ادا کرنے میں مشکل پیش آتی تھی زبان میں کچھ لکلت جیسے ہوتی ہے ایک رات کو سوتے ہیں دو فرشتے آتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے معمور ہیں اور آپ کو علم قرآن سکھانے آئے ہیں اپنا موں کھولیے اپنی موں کھولا تو ایک فرشتے نے موں کے اندر انگلی رہ کر کہا کہ یہ فلان حرف کا مخرج ہے یہ فلان حرف کا مخرج ہے اس طرح تمام حروف کے مخارج سکھا دیئے جب صبح ہوئی اپنے استاد محترم کے پاس گئے انہوں نے قرآن پڑھانا شروع کی آپ نے الفاظ کی ادایگی کی تو حافظ بڑھا رحمت اللہ حیران رہ گئے کہ اس طرح وہ بھی ادایگی نہیں کر سکتے تھے جس طرح نوشہ پاک کر رہے تھے اور وہ سارے علوم اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ سارے باطنی اور زہری علوم فرشتوں کی برکت سے آپ کے اندر اللہ پاک نے ودیت کر دی آپ زہری علوم کے بھی ان کے اصول کے بھی ان کے فروغ کے بھی مہر ہو گئے مصر میں جب آپ چلہ کشی کر رہے تھے تو جناب خضر علیہ السلام اسی طرح جب آپ مصر میں جاتے ہیں اعتقاف کیا ہے ایک مسجد میں تو خضر علیہ السلام آئے ہیں انہوں نے فیض عطا کیا ہے تو باطنی طور پر آپ پر سارے علوم کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں تو شروع سے علم اور عمل آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنا علم حاصل کیا ہے اس کو سارے کے سارے کو میں نے اپنے حال میں ڈال لیا یہ بہت مشکل کام ہے علم کے مطابق عمل کر لینا یہ نوشہ پاک رحمت اللہ علیہ کا ایک عزیل یعنی شریعت کا علم آپ کا حال بن جائے حال بن گیا یہ بہت مشکل کام ہے کہ وہ آپ کا حال بن گیا اس لیے آپ جو چہار بہار کتاب ہے اس کے اندر آپ نے چار حصے اس کے کی ہیں پہلا حصہ ہی شریعت پر مشتمل ہے شریعت ہے دوسرا طریقت پر ہے تیسرا حقیقت پر ہے اور چوتھا معرفت پر ہے یعنی شریعت سے لے کر حقیقت اور معرفت تک آپ کا جو سفر ہے سارے کے سارا قرآن و حدیث کی وہ شریف تواری کی اٹھارہ جلدے پڑے نا آپ بھی حیران ہوئے اچھا یہ ان کی جو کتاب مجھے بہت زیادہ متصل نے کیا وہ اسم اعظم پہ آپ کی کتاب سبحان اللہ اسم اعظم اور کمال کی وہ کتاب ہے اس دور میں بھی پڑھیں لوگ کئی دیا پوچھتے ہیں جی اسم اعظم میں پتا ہوں نہیں میں نے کہا وہ کتاب پڑھ لو ساری زندگی آپ نے پانچ آمال بہت زیادہ کی ہیں کہ اول تو یہ ہے کہ نصف شب میں ہی آپ بیدار ہو جاتے تحجد ادا فرماتے ذکر اذکار فرماتے ہیں اور صبح کی نماز کے بعد پھر ذکر اذکار میں اشراک چارت اور کبھی اثر کی جو سنتیں ہیں ان کو کبھی آپ نے نہیں چھوڑا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بلاندہ واسے فرماتے معانی کے ساتھ بور و فکر کے ساتھ اور دروش شیف کی کسرت فرماتے اور سب سے عام چیز کے کلمہ طیبہ کا ورد وظیفہ آپ بلاندہ واسے کرتے ہیں اب بھی نشائی سنسے میں بہت جاتا ہے آپ لوگ بھی رات رات پوری لگاتے ہیں کہ کلمہ طیب شجرہ آلی جڑ پتال ارشتے ڈالی سایا کل سنسارے کیا کلمہ کیا کلمہ یار پیارے کیا کلمہ اب دیکھیں کتنے سادہ سے الفاظ ہیں لیکن یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چوبیس آیت نمبر چوبیس ہے اور دیکھئے کہ غازی صاحب اتفاق کہ کلمہ طیبہ کے حرف بھی چوبیس ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جا بتاک ایک انسان مکمل کلمہ نہیں پڑتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسے کہتے ہیں صوفیاء ایک ابلیسی توحید ہے ایک رسولی توحید ہے اب ابلیس جو ہے وہ بھی لا الہ کو مانتا ہے لیکن اس توحید کیسی بات کیا آپ اس توحید پر اللہ کو اعتبار